الیکٹرولیٹک سل جیسا کہ نام سے ظاہر ہے الیکٹریسٹی یوز ہوگی دہ سل ویر یوز الیکٹریسٹی تو پروڈیوز کیمیکل چینج اس میں الیکٹرول جو ہے دونوں ایک ہی سلوشن میں اٹیپ ہوں گے یہ ادھر سے آپ نے الیکٹریسٹی پروائیٹ کرنی ہے اور ادھر یہ ریکشن کرے گا آپ کو نیو سبسٹانسز دے گا اگر ہم سوڈیم ہائیرو اکسائیڈ پریپیر کر رہے ہیں یا کاپر کی پیورنکیل کر رہے ہیں یا کسی میٹل کے اوپر دوسرے کی پلیٹ کر رہے ہیں تو اس کے یہ ہم یوز کرتے ہیں الیکٹرولیٹک سل گیلوانک سے کیا ہے نام سے ظاہر ہے کہ گیلوانک کا مطلب ہے کہ یہ ہمیں الیکٹریسٹی دے گا ہیر کیمیکل ریکشن اکرڈ پروڈیوز الیکٹریسٹی یعنی ایک گیلوانو میٹر لگا ہوگا یا وولٹ میٹر لگا ہوگا جو ہمیں الیکٹریسٹی کی میئرمنٹ دے گا کہ اتنی الیکٹریسٹی یہ آپ کو دے رہا ہے اس میں کیا ہوگا جو الیکٹروڈز ہیں وہ الگ الگ ٹبز میں ڈپ ہوگا اور ان ٹبز میں ان کا ایک جو سلوشن ان کا ساٹھ سلوشن ہوگا سپوز ادھر کاپر گوز ہوا ہوا ہے تو اس کا کاپر سلپیٹ یا کاپر کلورائیڈ بھی یوز کر سکتے ہیں ادھر زنک گوز ہوا ہوا ہے تو سلوشن جو ہم یوز کریں گے وہ زنک سلپیٹ یا زنک کلورائیڈ بھی یوز کر سکتے ہیں ادھر جو ریکشن سٹارٹ ہوگا تو آئینز اور الیکٹرانز کی کمی ہو سکتی ہے تو اس کے لئے سالٹ بریج لگا ہوتا ہے جو بوٹاشیم آئو ڈائیٹ سے بنا رہے جو کی اس آئینز کی کمی کو پورا